بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقضة المتقین والجنة للمبحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علاقین الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا وشفیعنا أبو القاسم محمد واللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية وآلاء عدائه مجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَى لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَى 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 وَالْبِگَارِ عَلَمْ انسانوں کی ہدایت کے لئے جس طریق ایکار کو اپنایا اس نے دونوں چیزوں کو سامن رکھا ہدایت کے اصول تیوری کی شکل میں کتاب صحیفے کی شکل میں انبیاء کے ذریعے دے دے اور آخری کتاب قرآن کریم کو قرار دے کے قیامت تک کی آنے والی ضرورتوں کا اسی قرآن میں انتظام کر دیا چیز برسوں میں نازل ہونے والی کتاب صرف اس دور کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا انتظام اللہ کی اسی کتاب میں موجود ہے اب ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے جو اس کتاب کو پڑھ کے سمجھتے ہیں اور سمجھ کے اسے دوسرے لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تو وہ کتاب کی تفسیر کہلاتی ہے ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اس کی تفسیر مثال صرف بات سمجھانے کے لئے ہوتی ہے لیکن اس جملے کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے کتاب سمجھے ہوئے لفظوں میں ہوتی ہے اس کے ایک ایک لفظ میں نجانے کتنے میسج شکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ایک ایک سپرے میں ایک ایک جملے میں ایک کنٹنس میں نجانے کتنے احکام اور پیغام شکے ہوتے ہیں اسی طرح سے فیکٹیکل کی شکل میں اگر تھیوری کی شکل میں کتاب تھی تو فیکٹیکل کی شکل میں پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تھی لیکن جیسے کتاب کے الفاظ مختصر پیغام اتنا وصیح قیامت تک کام آئے اور جو اس پیغام کو بیان کرے وہ تفصیر کتاب ویسے ہی حیاتِ پیغمبر مختصر اور اس نے ان کی زندگی کا وہ حصہ اور مختصر جو انسانوں کے لیے قابلِ نمونہ ہے تیس برس کی کل زندگی بے صد کے بعد کی ہے جو حساب میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں چیرسٹ برس کی کل زندگی ہے ان چیرسٹ برسوں میں چالیس برس سکوت کے ہیں چیس برس تبدیق کے ہیں چیس برسوں میں تیرہ برس مختے کے ہیں مختے میں احکامِ خدا آئے نہیں ہیں لہٰذا دس برس بچتے ہیں صرف مدینہِ منورہ کے جس میں تمام احکامِ الٰہی آئے ہیں اور پیغمبر کی زندگی کا یہیں حصہ نمونِ عمل ہے تو میرے عزیزوں مجھے کہنے بھی یہ جیسے کتابِ خدا کے الفاظ اور جملے مختصر ہیں تفسیر لمبی ہے اسی طرح سے یہ صیرتِ پیغمبر قرآنِ الٰہی کی حیثیت لکتی ہے اور صیرتِ اہلِ بیت علیہ السلام تفسیرِ حیاتِ پیغمبر کا نام ہے دو سو پچاس برسوں پر پھیلی ہوئی اور محیط یہ زندگی جہاں نام بدلے ہیں لیکن کام نہیں بدلے ہیں جہاں اتحاد اتنا ہے اتحاد اتنا ہے میں نے شاید تبیہ آپ کی صدمت میں اس سے پہلے جب حاضر اماؤں جملہ کہا ہوا کہ حضورِ گرامی یعنی پیغمبرِ اکرم کا اسمِ مبارک ہے محمد صل اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ سرام کے طور پر کنیت ہوتی ہے یعنی اولاد کے نام سے آپ کو یاد کیا جائے مثلا مولاِ کائنات کی کنیت اب الحسن ہے آپ کے بڑے بیٹے حسن ہیں اس لیے آپ اب الحسن کہلاتے ہیں حسن کے بابا پیغمبرِ گرامی کی کنیت اب القاسم ہے چونکہ آپ کے آپ کو جو اللہ نے اولاد بھی تھی اس میں جو دنیا میں نہیں رہے ان میں جنابِ ابراہیم بھی سے اور جنابِ قاسم بھی سے اس لیے آپ اب القاسم کہلاتے ہیں تو قیلت حاضی پیغمبر کا نام محمد ہے اس کے بعد جو باقی معصومین ہیں ان معصومین میں آپ کی دفترِ گرامی کا اسمِ گرامی فاطمہ ہے سنیت ام الحسن یا ام الحسنین اور القاب میں زہرہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ نقیہ عالماء مجانے کتنے کا علمات ہیں آدمی کب تک دورائے گا انسانی وزیلتیں جہاں جہاں تک جاتی ہیں وہ سب کمال اس ذات میں جمع ہیں اس لیے ہر وہ کمال جو لفظوں میں سمیتا جا سکتا ہے وہ لفظ ان کی زندگی کے لئے لقب بنا ہوا ہے آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھئے تو للقاب ایک طریق پڑھ سے چلے جائی ہے ختمی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہر خوبین میں پھائی جاتی صدیقہ ذکیہ نقیہ سقیہ اتنے نام ہے پتہ نہیں کیسے ہمارے گھروں میں کم پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں رو بی ٹو بی شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک نیا فیشن نکلا ہے محمل نام رکھنے کا محمل کا لفظ سمجھتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے مانادار اور ایک لفظ ہوتا ہے بے مانا تم محمل کہتے ہیں اس کو جس کے کوئی مانا نہ نکلتے ہوں شکل سے دھوکے دینے والے الفاظ دیکھ کے لگے کہ عربی کا کوئی بہت قابلیت بھر علام ہے جو بچارہ بے خبر ہے عربی جانتا سمجھے گا فارسی کا نام ہوگا جو فارسی جانتا سمجھے گا عربی کا نام ہوگا جو دونوں جانتا سوچتا ہے پتہ نہیں جمناتی ہوگا ایسے ایسے نام اور جب آپ نامی محمل رکھ دیں گے تو کیریکٹر کہاں سے آئیں گے لیکن ایک بیماری آگئی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ رکھے جاتے ہیں علی نا نہیں سوئی نہیں آیا آج کا قصہ مطلب کیا ہوتا ہے یہ عربی ہے ایک فارسی ہے کہ اردو ہے کہ انگلیش ہے کہ ارلیش ہے ہاں ہاں مطبع یو ایس میں تھے تو ایک بچی نے ایک نظم لاکہ دی تھی کچھ اردو کچھ انگریزی میں ہم نے کہا کس زبان میں کہنے لگی ارلیش میں ہے ہماری میوچر اور فیوچر کی زبان ارلیش ہے نا قردو ہے نا انگلیش ہے ارلیش تو جو علب کرنے کوئی حرج نہیں ہے گورن دوان بڑھ جائے گی خیر لیکن اب بات آگئی تو کہنا چاہتا ہوں جتنے کمالات ہیں وہ صد کمال ان کی ذات سے پائے جاتے تھے لہذا ان کے علقاب میں وہ نام ملیں گے ہم پھر بھی جزت اور نئے نام رکھنے کے فکر میں محمد ناموں کی طرف سے لے جاتے ہیں میں نے اپنے ملک میں ہندوستان نے جملہ کہا تھا آپ کیلئے کہنا چاہتا ہوں جناب زینب کبرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا نام زینب ہے لیکن ان کے علقاب میں سب سے مشہور کیا ہے ثانی زہرہ ثانی زہرہ یعنی دوسری زہرہ بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے ان کے کمالات کو دیکھنا چروع کیا کہ زینب کا لقب کیا رکھیں تو دیکھا آلمہ بھی ہیں اور آلمہ بھی کیسی آلمہ ہیں کہ امامت گواہد ہوتی ہے دیتی ہے ان کے آلمتن غیر معلمہ آپ آلمہ ہیں اور دنیا میں کسی کی پڑھائی ہوئی آلمہ نہیں ہیں خود دھر کے لوگ کوئی ان کا چا مقابلہ کرے گا جہاں معصوم نہیں غیر معصوم بلندی پہ دکھائی دیتے ہیں کہ معصوم پہتا دکھائی دیتا ہے آپ کے پاس جو علم ہے وہ انسانوں کا لیا ہوا علمی ہے الہی علم ہے آپ کے پاس عالمتن غیر معلمہ و فہمتن غیر مفہمہ آپ کی جو یہ سوجبوڑ اور سمجھ داری ہے یہ کسی کی تدبیر سے دنیا میں نہیں پیدا ہوئی کیونکہ بہت اچھٹی شر آپ کو مل گیا تھا اے فتیمہ آپ تو اللہ کی طرف سے سمجھ بھی لے کے آئیں ہیں یہ سوجبوڑ بھی لے کے آئیں ہیں یہ تدبیر زینب نہیں تھی اور کیا تھی امامت غواہی دے تو کیسے غواہی نہ دے وہ گھرانہ جو چن گھنٹوں میں کربلا میں جالن سے ہاتھوں مٹا دیا گیا تھا آج گھرانے کی داستان ہی نہیں اس کا پیغام قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی ہے کہ زینب کی تدبیر نہیں تھی اور کس کی تدبیر تھی نہ شام میں پہلی مجلس رکھی ہے تھی نہ آج پیغام حفیمی قیامت تک کے لیے محفوض ہوا ہوتا زینب کا نام جناب زینب کا اسپگرامی زینب ہے میں تفقیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ معصومین کے ناموں کے تفقیلوں میں عجیب و غریب باتیں ہیں ایک بات آپ بتائیے میرا نام صفیح ہے ذر حصہ مطلب جانتے ہیں اچھا آج ایک بات آپ سن لیے جو میرے استاد جانتے تھے صفیح میرا نام جو ہے بہت سے لوگ میرے نام کی اصلاح کیا کرتے ہیں کہ دیہاتی آدمی اس کا چین قاب درست نہیں ہے مجھے اکثر لوگ شفیح حیضر کہتے ہیں مولانا شفیح صاحب شفیح تو خیر کوئی لف دنیا میں نہیں ہے شفیح ہے آہ پھر میں عین بہت گاڑا ہے اتنا گاڑا آدمی میں ہوں نہیں اسے میرا نام شفیح نہیں ہے ہاں وہ بتائیے بات پر بات یاد آجاتی ہے مظفرزہ سے پھر پوچھ لیجئے گا ایک چیز ہوتی خمیرہ ایک چیز ہوتی حکتہ صیغرٹ کو آپ جانتے ہی ہیں قرآن زمانے کی صیغرٹ کا old model آج کی صیغرٹ کا old model ایک حکتہ ہوتا ہے انگریزی ہوتی ہے شیشہ کہتے ہیں شیشہ کہاں وہ مچھی کی پیندی ہوتی تھی حکتے میں وہ جو سمباکو رکھی جاتی ہے اس کو خنگلہ کہتے ہیں اس اچین باکو میں وہ شیرہ ملایا جاتا ہے شیرہ تو سمجھتے ہی ہوں گے بہترال جیسے ہی خانسی کا سیرف ہوتا ہے اس سے شکر کا اور دوسری چیزوں بنا ہوا تو ایک مولانا آگئے دکان پہ کہنے کہ شیرہ ہے کہنے کہ ہے تو مولانا مگر اتنا گاڑا نہیں ہے تو میرا نام اتنا گاڑا نہیں ہے شفیع نہیں ہے میرا نام میرا نام ہے صفیع صفیع صاد سے یہ ویوالا جو عدم صفیع اللہ کا ہے اسی لئے ہمارے نیزبان بھی ہمارا نام نہیں لیتے ہیں چونکہ سے آنکھوں سے سرہ کر جاتے ہیں نمبر پہ چلے جائیے ایک سخلوات دے دیئے محمد وعالمان صفیع کا مطلب جانتے ہیں آپ صفیعہ نہیں منتخب میری ماں تا جی چاہاں اس نے نام رکھا کہ میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے میرے مولا حیدر اپنے لئے منتخب کر لے آپ میں کوئی یہاں عالم حسین بیٹھا ہے کوئی ثقاوت عباد بیٹھا ہے کوئی فادار عباد بیٹھا ہے الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام ہیں ان ناموں میں کسی نے کسی خودی اور کمال کا تذکرہ کسی کا نام سجاد ہے کسی کا نام ثقاوت ہے کسی کا نام ظاہد ہے کسی کا نام عالم ہے مگر یہ بتائیے کہ کیا جو حلکت آپ کا میرا نام ہے وہی ہم ہیں ضروری نہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میرا نام ہو وہی نیرا کیرکٹر بھی ہو ایسے لوگ مل جائیں گے نام ہے سخاوت علی ان سے زیادہ سنزود پورے علاقے میں کوئی ڈوڑی نہیں ملتا نام ہے عالم حسین اور جہانت کے مقابلے ہیں ہمیشہ نمبر بن لیتے ہیں نام ہے وفادار اور بے وفائی میں سب سے آگے ہیں نام ہے سجا اور اگر ایک پتاخہ بھی چھوٹ جائیں تو ان کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں ہے ایسے نام ملتے ہیں تو ناموں اور سبسیتوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے یہ ہے غیر معصوم دنیا کی بات کیوں اس لیے مطابقت نہیں ہوتی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے کچھ لے کے نہیں آتا اور جو نام رکھنے والے ہیں وہ اس کے فیوچر سے بے خبر ہوتے ہیں کیا پتا ہے کیا بننے والا ہے اس لیے ناموں میں سبسیتوں مطابقت نہیں ہوتی نگر معصوم دنیا میں ناموں اور سبسیتوں میں مطابقت ہوتی ہے اس لیے کہ دنیا میں آتا ہے وہ کمالات لے کے آتا ہے جو نام رکھنے والے ہوتے ہیں وہ باقبر ہوا کرتے ہیں لہذا یہاں جب کسی کا نام عالی رکھا جاتا ہے تو وہ قائنات میں خصے ملندی کو ہوتا ہے شہزادی کا نام زینب زینب دو لفظوں سے مل کے بنا میں اپنے بچوں کے لئے دور آ رہا ہوں بزرگ یہ باتیں جانتے ہیں زینب دو لفظوں سے مل کے بنا ہے زینو اب زینو اب اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں زین زینت کو کہتے ہیں زینو اب یعنی باپ کی زینت کیسی بیٹی ہوگی ہے جو زینت ہوگی اس دنیا میں کوئی بیٹی اپنی باپ کے لئے اپنے باپ کے لئے عزت بن جائے یہ اس کے زندگی میں فخر کی بات ہے شہزے جس کا بابا علی ہو وہ کتنی عظیم بیٹی ہوگی جو علی جیل سے باپ کے لئے زیند بن گئی ہو اسی کا نام زینب کمرا ہے سلام آدھ بیجے محمد و آل محمد و آل تو لفظوں میں باتوں میں بات نکلی ہے ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں بھی یہ بھی ہے کہ بگار جب شروع ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک پہنچتا ہے یہاں تک کہ نام بھی سیدھے نہیں رہ گیا ہمارے چڑھے لیڑے ہو گئے نام تو سیدھے ہو تب کرداز کی دے ہونے کی امید پیدا کی جائے گی جب پہلے ہی سے نہیں ہے سی صاحب نہیں ہمیں بھی اسی کا تذکرہ کر آتا جناب زینب کچھ مگرامی ہے زینب آپ کے علقاء کی دنیا ہے بہت بڑی موردش نے سیرت نگار نے دیکھا ہر خوبی ہر کمال تو ان میں کھایا جاتا ہے کریں تو کیا کریں تعالی ماں وہ تو ان کی والدہ کا لقب ہے صدیقہ وہ تو ان کی امہ کا لقب ہے صفیہ جاؤت و زہرہ کا لقب ہے نفیہ جتنے کمالات ہیں سارے کمالات سیرت نگار دیکھتا جلا گیا اور معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ کا کمال یہ فاطمہ کی خوبی یہ فاطمہ کا حتم یہ فاطمہ کا جمال کہ دیکھتے دیکھتے آخر سیرت نگار تھک گیا اس نے کہا اب ایک ہی لفظ ہے کہاں تر لفظوں کو دھونڈو گئے کہہو کہہو زینب یعنی ثانی زہرہ زینب یعنی دوسری فاطمہ تو میرے عزیزوں لفظ سانیہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ لفظ سانیہ ہے حضرت زینب کا لقب چودہ صدیہ ہو گئی یہ نام ہمارے درمیان اتنا نہیں بہت جانا گیا تھا اس سے عذابت نصیبی کیا ہوگی آج انڈیا میں ایک ایسی پتہ نہیں آپ نے اسے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ٹی وی پہ آگئی جس کا کوئی عملی تعلق زینب کے دین و مذہب سے نہیں ہے مگر اس کا نام زینب ثانیہ ہے ٹینس اکھلاڑی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اب جس کو لیکھ یہ بیٹی کا نام کیا رکھا ثانیہ رکھا ہے لانت ہو تمہارے اوپر چودہ صدیوں سے لفظ ثانیہ زینب کی طرف تو منصوب تھا تو خیال نہیں آیا آج اس بے حجاب اور بے حیاء کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو اب اپنی بیٹی کا نام اس پہ رکھ رہے ہو تو جب ایسے پہ نام رکھو گے تو وہی زردار وجود میں آئے گا تو میرے عزیزوں یاد رکھو نام بھی دنیا میں اچھا اچھا رکھتے ہیں ماباب پر اولاد کا حق جو اللہ نے رکھا ہے اس میں سے ایک خط معصومین نے یہ گنایا ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے اور ہمارے ناموں پہ نام رکھا جائے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا مولا ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے گھرانوں پہ رکھتے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا مولا نے کہا کیوں نہیں ملے گا اور پھر عجیب و غریب سوال کیا کہا حالد دین و اللہ الحب آیا دین محبت کے علاوہ کہ یہوں چیز کا نام ہے تو بات آئی تھی اس لیے میں نے کہہ دی ہن نئے کے چکر میں آ کے محمل الفاظ اپنے بچوں کو نہ دیجئے جن کے کوئی مطلب نہ نکلتا ہو جس نیا پر محسوس ہوتا ہو ہر نئی چیز چینی ہوتی ہے اور ہر پرائی چیز خراب نہیں ہوتی ہے ورنہ پہلے جا کے سورج کو بدلیے جان کو بدلیے کہ پرانے ہیں نئے لے آئیے سب نئے نام رکھئے گا اور بس ایک جنلا اور اس کے بعد اس موضوع پر باپس آ جاؤ ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد و آل محمد نہیں مجھے لگتا ہے کہ باپ کو پھر ایک بار ذہمت کرنا ہی پڑے بھی بیٹھے بیٹھے سلوات بڑھ گیا ہوگا نہیں بیٹھے بیٹھے بڑھ گیا ہے تھوڑا سے چلنے کوشش کیجئے آگے آئیے ایک بار خرزور سلوات بھیجیں اور اس کے تھوڑا سے آگے آ جائیں کوشش کر کے کیونکہ اللہ بیماروں کی تعداد کم کرے بیمار خفا نہ ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ ان کو شکا دے اسے کرسیاں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں تو یہ جو نیا پلان بندہ میرے خاصے اس میں ایک فلور کرسی کلک سے بنانا پڑے گا سلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد میرے عزیزوں ہم تو نئے کے چکر میں پڑھتے ہیں اور ہم جس کربلا کی وجہ سے زندہ ہیں اور جس کربلا نے ہمیں حیات کی ہے اس کربلا کا جو اصل مرتضی کردار ہے حسین اس حسین کی جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام کیا تھا قاتحان نام تھا کوئی کبرا کوئی صغرا کوئی سکینہ کوئی روپیہ کہہ کے پہشانی جائے ورنہ حسین نے سب کا نام فاطمہ رکھتا ہے تو وہ اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ سکتے ہیں اور ہم ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو فاطمہ رکھتے ہوئے گھوراتے ہیں کہ نیا ملنا چاہیے خیر بات کے بعد نکلی تھے میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ تفصیل حیات پیغمبر ہیں ایمہ ساہرین مختصر کی حیات پیغمبر ہے جس کی تفقیر سجیوں میں پھیلی ہے ایمہ ساہرین کے کردار کی شکل میں اور یہ اہل البیت علیہ السلام رسالت میں اور علم کوئی فاصلہ سوائے رسالت کے منصف کے نہیں ہے کردار کی زمانت کردار کی عدمت کردار کے حالات کردار کی خوبیاں کردار کی اقتانیت ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے مختصر میں شروع کی تھی اس نے بیٹ میں تذکر آتے چلے گئے میں نے نام سے مختصر شروع کی تھی یہ بتائیے یہ یہی کہا تھا کہ سو چودہ ماثومین پہلے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ مولا علی مرتضی علی نام پھر حسن مصطفی حسن نام پھر حسین شہید کربلا حسین نام پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے جائیے چوتھے امام کا نام وہی ہے جو پہلے امام کا ہے پاکوے امام پھر نیام جعفر ساتمی امام پھر نیام آگیا موسی پھر امام پھر محمد کیجا کہ پیغمبر اگرامی نے کیا فرمایا اولو نام محمد آو ساتو نام محمد آخرو نام محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا درمیانی بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد اگر صرف اتنا کہہ چپ ہو جاتے تو لو سوچ کنارے اس کنارے اس کنارے اور جیز میں افتانیت ہے مگر اس کے درمیان جو گئے فاصلہ ہوگا کالی کلو نام محمد اس لئے ہم کہتے ہیں امام حسین اپنے وقت کے علی تھے سوچھو دیں علی اپنے وقت محمد تھے محمد اپنے دمانے کے حسین تھے ہم کہتے ہیں اس پر کسی شیعہ کو کسی علی کے چاہنے والے پہ اثراب ہے نہیں ہے کہا جس کو ٹا ہو محمد چہدو کوئی فرض نہیں پڑتا کوئی فرض نہیں پڑتا ان کے مقابلے میں بھی ایک فیرس ہے حکام کی فیرس عموی اور عباسی سلاتین اور سلطانوں اور باشتاہوں کی فیرس خلفہ کی فیرس جو اہل الوہد کے مقابلے میں ہے وہ کس کی فیرس ہے ان نے بھی نام ہے میں اگر وہاں کہوں کہ پہلے کا نام سوٹھے کو دے دیا جائے کوئی تیار ہوگا پانچھے کا نام آٹھے کو دے دیا جائے کوئی تیار ہوگا نہیں کہا دیکھئے معمون اپنی جگہ حارون اپنی جگہ متوکر اپنی جگہ ہمارے اپنے عبدالعزیز اپنی جگہ سب اپنے اپنے کردار ہیں ہمارے عبدالعزیز کو ہم حارون نہیں کہیں مگر حارون اپنی جگہ بڑی تین کی بات کہنا چاہتا ہو تو دو فیرس میں میرے سامنے ہیں ایک فیرس میں معصومین ہیں ایک فیرس وہ جو معصومین ان کا نام ان کو دے تو کوئی فاصلہ نہیں پیدا ہوتا کوئی پر پیدا نہیں ہوتا اور مجھے کہنے دیجئے کہ ایک طرف وہ فیرس ہے جہاں برائے نام بھی اتحاد نہیں ایک طرف وہ کردار ہے جہاں برائے نام بھی اتحاد نہیں ایک طرف وہ کردار ہے جہاں برائے نام بھی اختلاف نہیں ہے وہی سیرت محمدی کا بتانے والا کردار ہے وہی رسالت الہی کا بتانے والا کردار ہے سرواز بیجے محمد و آل محمد بھائی سو سبیوں پر محیط یہ کردار جو اسمت کا کردار ہے یہ اللہ نے اسے کمالات سے نوازا اسے فضائل سے نوازا اور اتنے کمالات دیئے اتنے فضائل دیئے اتنی عذابتیں عطا کی کہ جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ جہاں پر ہمارے تصور کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ان کے فضائل کا آغاد ہوتا ہے میں نے مبالغہ نہیں کیا اہم پا وقت نہیں ہے اس موضوع کو گفتو کرنے کا ورنہ میں آپ کی قدمت کردار جہاں پر ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کے فضائل کا آغاد ہوتا ہے جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے وہاں تک تو فضائل کا وہ سلسلہ ہے جس فضائل میں دوسرے بھی سامنے لکھائی دیتے ہیں لیکن جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کے فضائل کا آغاد ہوتا ہے پھر اس سے میری گفتو کا اصلا مقصول یہ نہیں اللہ نے صاحبہ کمال بنایا اور ان کے کمالات کے نشر کرنے کا انتظام بھی کیا دوسری طرح مہین کیا تھی کل جو میں نے ارسلہ تھا دوسرہ ان کی صورت کو چھپا رہا تھا ان کی کردار کو چھپا رہا تھا ان کی عظمتوں کو چھپا رہا تھا کیوں چھپا رہا تھا اس لیے چھپا رہا تھا اس لیے چھپا رہا تھا کہ وہ ہر صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا ان کے فضائل و کمالات کو دیکھ لے اس لیے کہ اگر کمال اور فضائل پہنچ گئے تو پھر کسی کو روکا نہ جا سکے گا اسی لئے اہل البیت علیہ السلام نے ہم سے کہا ہی یہی ہے اپنے غلاموں سے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہی یہی ہے کہ تم صرف اتنا کرو کہ ہماری بات ان تک پہنچاتے رہو اس کے آگے خود اللہ اپنا کام کرے گا تم صرف ہماری بات ان تک پہنچاتے رہو ہماری بات ان تک پہنچاؤ گے تو ہماری بات ان تک خود سے اثر کرنے والی ہے اللہ نے انہیں کمال دیا بھی اور اس کے بعد اس سمال کو پھیلانے اور نشر کرنے کے لئے انتظام بھی کیا دسمند چھپانے کا کام کر رہا تھا اور اللہ اسے پھیلانے کا کام کر رہا تھا آج میں نے بیٹھتے وقت گھڑی نہیں لے کی کل صاحب بتائیں کتنے وجہ انہلی شروع ہوئی آج کی ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ 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 سکھ پورٹی سکھ پورٹی سکھ پورٹی سکھ پورٹی میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو سم مختصر ہے گا بہت ان کمالات کو دشمن چھپا رہا تھا اور الاری انتظام تھا اس کے پھیلانے کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں کمال بنایا تھا تاکہ یہ لوگوں کو اپنے کمال کے دریئے اللہ کی طرف بلا سکیں اور ان کے کمال کو پھیلانے تھا تاکہ لوگ ان کمالات کے دریئے ان تک آتکیں لہذا اللہ نے ان کے کمال اور ان کے فضائل کو لشت کرنے کا انتظام کیا بستم رہ گیا ہے لہذا میں شیزی سے سنانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ مجھے درکار ہے ان کے کمال کو اللہ نے کس طرح سے پھیلانے کا انتظام کیا ہے میں ایک نمونہ سرواب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں جب کوئی آدمی بڑا بن جاتا ہے تب اس کی صیرت اور بائیگرافی لکھتی جاتی ہے یہ پہلے ہی سے لکھتی جاتی ہے ہم آپ یہاں کتنے ویٹھے ہیں ہماری کسی کے بائیگرافی اور صیرت چھپی ہے سوانے عمری سوانے عمری پتا نہیں کیوں کہتا ہے سوانے یہ مطلب سانہا سانہا کہتی ہے کسی مصیبت کو آدمی کی داستان حیات کہلاتی سوانے عمری یعنی مصیبتوں کا تذکرہ پہلی مصیبت آپ اس دنیا میں تشریف لیا ہے دوسری مصیبت آپ کی شابی ہو گئی اور اس کے بعد پھر مصیبتوں کا سلسلہ یہاں تک کہ ملک الموت یہاں کے اس مصیبت سے کیا معلوم کیا ہوا اس کے بعد ہے تو سوانے عمری ہماری آپ کی لکھی آتی کہا نہیں بھائی جب کوئی بڑا آدمی بنے گا تو لکھا جائے گا اب جب کوئی بڑا آدمی ہو گیا پرائم نیسٹر ہو گیا پریسیڈنٹ ہو گیا بہت بڑا سائنسٹ ہو گیا بہت بڑا محفیق ہو گیا اس کو نوبل سرائز میں لگیا تو آپ جلدی جلدی بائیوگرافی لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دھونڈنا شروع کرتے ہیں بھائی چلو ان کے گاؤں چلا جائے اب جا کے پتہ چلائے جائے گا کہ ہمارے یہاں جو پہلے پریسیڈنٹ ہیں جن کا نامی آتنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں اے پی جے عبدالکلام جب وہ سائنسٹ ہو کہ یہی جب پریسیڈنٹ ہو گئے کم زیادہ مشہور ہو گئے تو نتیجہ ہوا کہ اب ان کی بائیوگرافی لکھتی جائے تو اب دھونڈا گیا کہ آپ پیدا گا ہمارے مالوں اسلام کرالہ کے فلا چھوٹے سے گاؤں میں ذریعہ کی کنارے مشکواروں کے محلے میں پیدا ہوئے اب دھونڈا جائے کہ سب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے اور باپ کیا تھے ماں کیا تھے تو پلٹ کے لوگ جاتے ہیں ماضی کی طرف تقابل توجہ سپنتا ہے جب دنیا کے سامنے آ جائے جب دنیا کے سامنے آ جائے تقابل توجہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ماضی کی طرف جاتے ہیں مگر اللہ نے انتظام کیا تھا ان کے فضائل و کمالات کے پہنچانے اور پھیلانے کا تو دیکھئے کیسا کیسا انتظام کیا ہے میں کہاں پیدا ہوا آپ کہاں پیدا ہوئے یہ پچھیس تیس چالیس بچان سال کے ہونے کے بعد موضوع پیدا ہوگا جب ہم کسی وجہ سے سہرت حاصل کر لیں گے لوگ ہمیں کسی وجہ سے پہشان لیں گے سب قابل توجہ بنیں گے مگر اللہ نے انہیں پیدا ہوئے ہی قابل توجہ بنانے کی کیسی ت coatsمیریں کی میں کسی بچگر میں پیدا ہوا آپ کسی گھر میں پیدا ہوئے کوئی نہیں دیکھا گا فڈا اس گھر میں پیدا ہوئے مگر جیسے مرکز توجہ بنانا تھا سادے کمالِ تزادہنے بنا کے پیدا کیا تھا اس علی کو پہلے دن ہی کعبے میں پیدا کر کے کہہ دیا اب پہلے دین سے مرکدے طرف جو بنا کے رکھیں گے ماضی میں دھوننا نہ پڑے گا یہ بچہ جہاں جہاں جائے گا تمہاری نگاہ پیچھے پیچھے جل بھی رہیں گی دیکھیں اب یہ بچہ کیا کرتا ہے ایک سلوات بھی جے محمد وآل محمد وآل سلوات بھی جل کے بھیجے محمد وآل محمد وآل اور ہم انہیں بھی ہیں لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں آجتہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا کہ صاحبِ کمال بنا کے ان کے انکمالات کے پھیلانے اور ان کے نشر کرنے کا بھی اور ان کو بچانے کا انتظام اللہ نے کیا تاکہ یہ کمال انسان کو ان کی طرف کھینک کلا ہے دشمن عبت وآل نے کوشش کر رہا تھا کل میں نے جو بات کہی تھی جو میرا موضوع ہے گفتگو کا کہ معصومین کی حیات میں ان کی ذنگی میں ہماری ذنگی کے لیے سیکھنے کی جو باتیں ہیں اصلاح کے حیاتِ معصومین اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہی ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہی ہے کہ یہ زندگی کے ہر لمحے میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے جن کے عمل سے ان کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہوتی تھی وہ بات اور وہ بات تھی کہ ہم اللہ سے بنگے ہیں اور کوئی ہمارا رب ہے سارے معصومین کی سیرت پر ڈالیے تقریباً تمام معصومین کی بلادت کے واقعات میں جو مشترک اور کامن باتیں دیکھنے کو ملے گی ان میں سے ایک مشترک بات یہ ہے کہ معصوم پیدا ہو کے یا تو سجدہ کرتا ہے یا معصوم پیدا ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے یعنی ان کی زندگی کا ظاہری آغاز جیسے ہی ہو رہا ہے اس پہلے مرحل حیات میں ذکرِ خدا اور یادِ خدا سے شروع کرتے ہیں اور دوسری مشترک بات یہ دیکھئے گا کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو زندگی کے آخری لمحات میں جو کلمات زبان پر ہیں وہ بھی یادِ خدا کے کلمات ہیں ذکرِ خدا کے کلمات ہیں بس معصوم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے شروع ہوتی ہے کہ یادِ خدا سے خط بچرو ہوتی ہے خط بہتی ہے کہ یادِ خدا سے خط بہتی ہے درمیانی زندگی گزرتی ہے کہ یادِ خدا کے ساتھ گزرتی ہے اس کے لیے کسی نے ایک عیسائی عالم میں جو دار جو داک نام سے جن کی کتاب اردن بھی ترجمہ ہوئی بڑا اچھا ہے جن اللہ مولا علی کے لیے کہا یہ صرف علی کی زندگی کا خلاصہ نہیں ہے ہر ناسوں کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ علی کی زندگی کا خلاصہ سنتے ہو سنو من اللہ الاللہ ما اللہ من اللہ الاللہ ما اللہ اللہ سے اللہ تک اللہ کے ساتھ معصوم کی زندگی کا اہم ترین پیغام یہی ہے کہ آغازِ حیات سے موت تک ایک لمحے حیات تمہاری زندگی میں ایسا نہ آنے پائے جس میں یادِ خدا تمہارے دن سے لکھ لے دعا کمیل آپ پرستے ہیں چلیئے ایک گذرنے سوالاللہ اس بار سے بھی قیدی جہاں کہنا سے یہ تھی سلوات بھیجین محمد وعالی وحمد دعا کمیل کس کی دعا کا نام ہے مولا کی دعا ہے تو پھر دعا کمیل کو کہتے ہیں یہ کیا بیمانی ہے چیٹنگ نہیں ہے دعا کس کی ہے مولا کی مولا علی کی اور نام کیا ہے دعا کا کمیل کی دعا گھر میرا اور آپ کہیں میرا گھر دعا مولا علی کی ہو کہتے ہیں دعا کمیل کمیل کی دعا تو پھر دعا کمیل کیوں کہتے ہیں اس کو کہا مولا نے کمیل کو جو دے دیتی مولا نے کمیل کو دے دیتی یہ ان کا مزاج استخابت ہے یہ کسی کو کچھ دے دیتے تو پھر واپس نہیں لیا کرتے ہیں ایک بار دے دی تو پھر وہ دعا کمیل کی ہوگئے دعا کمیل کہلائے گی منہ دعا کمیل کی نہیں علی کی دعا ہے ابو حمد زمالی کی دعا نہیں ہو جو سہر میں رمضان پڑھ جاتی ہے وہ ذہن العبدین کی دعا ہے نگر ان کا مزاج اصحابت یہ ہے ہم نے دے دیا تو یہ اس کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے مگر ہے وہ مولا کی دعا اس دعا کے ارود کے مرحلوں میں جملہ ہے یا ربی یا ربی یا رب اسالو کا بحق سکا و خود سکا اے میرے رب اے میرے رب اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے ساتھ آپ نے کہیں آپ میرا دشت میں چیزیز گیا آپ سے کچھ بات یہ کہلو میرے حدیدوں مجھے اللہ کو پکارنا ہو تو میرے پاس پکارنے کے کتنے نام قل اللہ الاسماہ حسنہ اس کے لئے اچھے نام ہیں جن کی بلحجیں نہیں ہیں یہ نمنا نبے نام تو سہولتوں کے لئے لکھ لئے گئے ہیں ورنہ جب آپ جوشن کبھی پڑھنے بیٹھتے تو کیا خالی نہیں نانوے نامات ہیں کیا سو نامات ہیں جوشن کبیر میں سو بند ہیں اور ہر سیکشن میں ہر پاٹ میں سو نام ہیں سو اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے سو کمالات کا تذکرہ ہے سو صفات جلال یا ستہ صفات جمال کا تذکرہ ہے اور ان ہزار میں بھی تب بہدود نہیں ہے نہ اس کے کمال کی حدے ہیں نہ اس کے کلمات کی حدے ہیں یہ چند نام جو ہماری تہولت کے لئے رکھ لئے گئے ہیں انہیں ہم چاہے اسے اللہ کہیں چاہے رحمان کہیں چاہے رحیم کہیں چاہے غفار کہیں چاہے ستار کہیں جو یہ چاہے کہیں سو بجب بھی جئے گا مگر جب ہم اس سے رحمان کہتے پکارتے ہیں سو اس کی رحمت ہمارے رماع بہتی ہے اس کی غفاریت کا تصور ہمیں نہیں ہوتا تاکہ غفار بھی ہے گناہ پا بخشنے والا بھی ہے جب ہم اس سے آلیم کہتے پکاریں تو اس کی راضقیت ہمارے دماؤں میں ہو سی ہے لیکن راضق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ستار ہونا جن گناہوں کا چھپانے ایوک کا چھپانے والا بھی ہیں یہ ہمارے تصور گانا ہم روزی کے لئے بیٹھے ہیں تو بکار رہے ہیں یا رضاق ہو یا رضاق ہو یا رضاق اب رضاق کہے گے بکار رہے ہیں اس وقت اپنے گناہوں کے تصور ہی نہیں اس کو ستاریا ہو کے رات کریں جب گناہوں کا خیال آج ہم نے بکارا یا ستار یا ستار اے گناہوں کے چھپانے والے اے گناہوں کے چھپانے والے تو اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ ہم جببار یاد کریں اسے قاہل پر یاد کریں نہیں یاد آئے گا ہمیں تو تمام الہی اطماء میں ایک لفظ آتا ہے تو دوسرے کمال کی یاد نہیں دلاتا مگر اللہ کو پکارنے کے لئے ایک لفظ یا رب ہے یا رب اے پالنے والے پالنے والے کے لئے علم بھی ضروری ہوتا ہے پالنے والے کے لئے مہربانی بھی ضروری ہوتی ہے پالنے والے کے لئے نرمی بھی ضروری ہوتی ہے پالنے والے ماباب اپنے بچوں کے اعیود ذنیبا بھر سے بیانی کرتے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پالنے والے ہمارے دنیا میں ماباب ہوتے ہیں تو بچوں کی برائیوں کو نجانے کتنا نظر انداز کرتے اور معاف کرتے ہیں تو جو اپنایت یا ربی میں ہے وہ اپنایت کسی اور کلمے میں شاید نہیں میں تُس سے سوال کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں تیرے حق کا واسطہ دیکھیں تیرے خط تیری عظمت کا واسطہ دیکھیں تیرے سفات اور تیرے آسما اور ناموں میں جو اہین سرین سفات اور نام ان کا واسطہ پکار کون رہا ہے علی کس کو پکار رہے ہیں اللہ کو جہاں کہہ کے پکار رہے ہیں رب کہہ کے مانگنا ہے کچھ ہاں مانگنے سے پہلے علی واسطے کتنے دیر ہیں بہت سے تو میرے عزیزو ہم آپ بھی جب دعا کرتے ہیں کوئی معمولی دعا ہوتی ہے تو زیادہ گرگلاتے بھی ہیں زیادہ واسطے نہیں دیتے ہیں لیکن جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے زندگی کے کوئی اہم موضوع ہوتا تو گھنٹہ بربیٹ کے واسطے دیتے ہیں سب اپنی دعا کرتے ہیں تو دعا کا ایک نزاز یہ ہے کہ جب کوئی بڑی بات مانگنا ہو کوئی اہم مسئلہ زندگی کا ہو تو بہت پکار کے گھرگڑا کے واسطے دے کے پکارا جاتا ہے یہ کائنات کے بندوں کا سردار ہے علی جو مالک کی بارگاہ میں گھرگڑا رہا ہے واسطے دیدے کے مانگ رہا ہے اس کا مطلب کوئی بہت اونچی بات ہے جو علی مانگنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی بڑا مطالبہ ہے یا ربی یا ربی یا رب اصلو کا بہت سکا وکچ سکا وآدم سفات سکا واسمائے کا انتت علا اوقاتی من اللیلی والنہارے بذکر کا معمولہ پرددارہ اتنے علاستوں کے بعد علی علی اکواہ کر رہا ہے کہ مالک میری زندگی کے ہر لمحے کو چاہے وہ دنوں میں ہو چاہے وہ راتوں کا لمحہ ہو میری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی یاد سے آباد کر دے یہ ہے خاصومین کی صیرت کا سب سے زمائے زندگی کا سبق کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ یادِ خدا سے خالی نہ ہونے پائے اسباقِ حیاتِ ماتمومین میں اہمترین سبق ہے اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھو ایک دمناس مجھے اور کہلے نہیں بھیجئے اس دعا کے اس جنگلے میں مولا نے کیا کہا انسج علا اوقاتی من اللیل والنہار بذکر کا معمورہ شب و روز کے اوقات میں ہر لمحے کو اپنی یاد سے آباد کر دے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے گھروں میں بھی خاندانوں میں بھی علاقوں میں بھی بسکیوں میں بھی دو سراتے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ گھر بہت آباد ہے یہ گھر بھی رانہ ہو گیا اجڑ گیا کس کو کہتے ہیں اجڑ گیا اور کس کو کہتے ہیں آباد ہے جہاں کہل پہل ہو جہاں آنے جانے والے ہوں کچھ ملاقاتی آئے کچھ کہے پہکے لگ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں برطل ہاں کھنک رہے ہیں لائکیں جل رہی ہیں ہم کہتے ہیں گھر مات اللہ سے خوب آباد ہے کیا آباد ہے گھر اور ایک طرف ادھیرہ ہے سناٹہ ہے کوئی بولنے والا نہیں کوئی آنے والا نہیں کوئی دکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہتے کیسا ویرانہ ہے یہ تو ہمارے دھروں میں ایک ویرانہ کہلاتا ہے اور ایک آباد کہلاتا ہے ویرانہ کونسا جہاں آنے جانے والے دکھائی نہ دیں جہاں بات کرنے والے دکھائی نہ دیں جہاں ایک دوسرے کی خاطر مدارات کرنے والے دکھائی نہ دیں جہاں چہل پہل نے دکھائی دیں وہ ہماری نگاہوں میں ویران ہے اور جہاں آمد و رفت ہے جہاں پہتہے ہیں جہاں ہسی کی آوازیں ہیں جہاں میں فلے رخت و سرود جمی ہے جہاں برطنوں کے کھنکنے کی آوازیں آ رہی ہیں جہاں آمد و رفت ہو رہی ہے وہ گھر ہماری نگاہ میں آبادی ہے ویرانہ نہیں ہے ہم ویرانہ تیسی کو حصے ہیں ہم آبادی جس کو کہتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے مگر علی کی نگاہ میں آباد گھر کون سا ہے اور ویران گھر کون سا ہے آپ سے توجہ نہیں دی علی کی نگاہ میں آباد گھر کون سا ہے اور ویران گھر کون سا ہے چاہے جتنی کھل پہل ہو چاہے جتنی آمد و رفت ہو چاہے جتنے طہف بلند ہو رہے ہو اگر وہ گھر یاد خدا سے خالی ہے تو تمہاری نگاہ میں آباد ہو تو ہو علی کی نگاہ میں گھر بھی لانا ہے وہ چاہے جتنا سناٹہ ہو چاہے جتنی آمد و رفت کی کمی ہو چاہے لالکے نجل نہیں ہو لیکن اگر اُس گھر میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام بولنے سے پہلے سوٹا جاتا ہے اللہ نے اجادت دی ہے کہ نہیں سوٹنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف کی اجادت ہے کہ نہیں تو تمہاری نگاہوں میں گھر بیرانہ ہو سکتا ہے مگر علی کی نگاہوں میں یہی گھر آباد ہے جہاں یادِ خدا ہے وہ گھر آباد ہے جو یادِ خدا سے خالی ہے وہ گھر بیرانہ ہے جس خاندان میں یادِ خدا ہے وہ خاندان آباد ہے جو خاندان یادِ خدا سے خالی ہے وہ خاندان دیرانہ ہے میں نے اس تذکرے کو سب سے پہلے اس لیے آپ کے ساتھ خدمت میں رکھا ہے کہ ماسومین کی حیات کے جتنے پہلوں ہیں چاہے انہوں نے اب مالک کی عبادت کی ہو چاہے انہوں نے بندوں کی خدمت کی ہو چاہے انہوں نے ظالم دسمن کے سامنے اپنا کھانا پیس کر دیا ہو چاہے دسمن کے ساتھ اس نے صلوب کیا ہو چاہے غریبوں کی مدد کی ہو چاہے بچے فاقے سے رہیں مگر دوسرا بھوٹا نہ رہنے پائے یہ پردار کیا ہو چاہے دسمن کے سینے سے اٹھا رہے ہو چاہے دسمن کا سر کاٹا ہو جنگی کے جتنے لمحات حیاتِ معصومین ہمیں ڈھونڈے ملیں گے ان میں ہر لمحے حیات میں جنگی کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا مگر ہر سبق اس لیے ملتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ یادِ خدا سے خالی نہیں رہتا زندگی کا سبق ان سے سیخنا ہے تو پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ یادِ خدا سے خالی نہ ہونے پائے گھر میں ہوں تو یادِ خدا سے دماغ خالی نہ ہونے پائے دسترخان کے ہوں تو یادِ خدا سے دماغ خالی نہ ہونے پائے کہیں تفریقی لی نکلیں تو یادِ خدا سے دماغ خالی نہ ہونے پائے صرف مسجد اور امام بارگاہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ نہ ہو بلکہ زندگی کا ہا لمحہ اللہ کی یاد سے آباد ہو یہ ہے پیغام حیاتِ معصومی ہماری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے زندگی کا کچھ حصہ اللہ کی یاد کے لیے ہم نے کل لیا ہے اور کچھ حصے میں ہم اللہ کی یاد کو دماغ سے دیکھتے یہ صرف بزنس کا معاملہ ہے اب یہاں جو بات جیسے چلتی ہے ویسے کی جائے گی سچ و جھوٹ تچکتا چڑھائیں گے تو مارے جائیں گے نہیں معصومین کی زندگی کا میسج یہ نہیں معصومین کی زندگی کا میسج یہ ہے کاروبار بھی ہے تو اللہ کو یاد رکھتے کرنا تفریح بھی ہے تو اللہ کو یاد رکھتے کرنا حلال و حرام کو دیکھنا پڑے گا یہ حیاتِ معصومین کا فیغام ہے میرا وقت ختم ہو گیا لہذا میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہوں بات ختم نہیں ہوئی ہے کل میں نے آپ کی صدبت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ دور آیا تھا یہ جملہ پیغمبر کی ذاتِ گرامی کے زبان سے بھی ایک بہت سے زیادہ نکلا ہے بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور میرے نوجوان خصوصیت سے توجہ دیں گے دیکھئے اللہ کو کچھ حالات میں یاد رکھنا آسان ہوتا دو چیزیں ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا آج تو مجلی جلدی شروع ہوئی تھی اس کے باوجود حال وہی ہیں جیسے گیارہ بجرات میں مجلی شروع ہوئی ہوں لگتا یہ ہے کہ آج جنبھر سنڈے کے کاموں میں آپ کچھ زیادہ ہی تھے آپ اس جائے ہوتے ہیں اس کے بہتر رہے ہیں گھر میں تو اور زیادہ محنت کرنا پڑی ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا کام اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے مسلمان کا کام اللہ کو یاد رکھنا ہے یہ کہیں بات دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھنے بھی کہیں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کہیں اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے نارمل زندگی نے یاد رکھنا آسان ہے لیکن کچھ مواقع زندگی نہ آتے ہیں جہاں اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ خوشی کا موقع بہت پریشانی کا موقع بہت نعمتوں کی فراوانی کا موقع کل انشاءاللہ ان حصوں کو زندگی کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ماتمومین کی صیرت کی روشنی میں کہ جہاں عام طور پر دین کی پابندی کرنے والا اور اللہ کے حکام کی طاعت کرنے والا بھی آپ کے بہکنے لگتا ہے یادِ خدا دماغوں سے نکلنے لگتی ہے زندگی کی کچھ آلات ہیں اور صیرتِ ماتمومین اور سے نمونے رکھوں گا انشاءاللہ جو بتائیں گے کہ ان مشیر دو وقتوں میں جب اللہ کو یاد لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا اس میں بھی ماتمومین نے نہ صرف یاد لکھا بلکہ عام حالاتِ زندگی سے زیادہ یادِ خدا وہاں دکھائی دیتی ہے آج اس کے تفصیل کو پیش کرنے کا وقت باقی نہیں رہ گیا ہے مگر جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں میں نے کل ایک جملہ کہا تھا حضور کی ایک دعا اللہم لا تکلنی الى نفسی فرفتعین ابدا فرفتعین آنک یہ پلک جو جبکتی ہے یہ ایک سکنڈ میں کتنی بار جمکتی ہے میں نے گناہ نہیں بیٹھتے مجھے نہیں پتا مگر جسیوں مرتبہ اگر سیکڑوں مرتبہ نہیں تو اگر جتنا وقت پلک جبکنے میں لگتا ہے کتنا وقت ہے یہ سکنڈ کا کونسا حصہ ہے کوئی ڈاکٹر صاحب مجھے بھی جوڑ کے بتا دیں گے تو اچھا ہے آگے مجلے سے پڑھ دیا کروں گا سکنڈ کا کون کا حصہ ہے بہت چھوٹا سکنڈ کا بہت چھوٹا حصہ ہے کتنی پلک جھپکتی ہے پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلا کرتا تھا پروردگارہ مجھے اتنی دیر کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر دینا ہے جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے کل میں جملہ پلاہ کرتا کہ سجد میں پیغمبر یہ دعا کر رہے تھے پھر یہی نہیں روایات کہتی ہیں مدینہ میں چل رہے ہیں گلی سے گدر رہے ہیں جلی سے گدرتے گدرتے ایک مرتبہ نگاہیں اچھی ہیں آسمان کی طرف دیکھا ہاتھوں گفہ ہے آوازی اللہم لا تقلنی الانفس الانفسی پر فتائن ابدا پروردگارہ پروردگارہ ایک اس لمحے کے لیے بھی یہ تیرے پلک جھپکشی ہے مجھے میرے حوالے نہ کر دینا یہ صرف سیرت پیغمبر نہیں ہے سیرت معصومین بھی ہے جناب عبداللہ ابن ابھی یعفور راوی ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام جدر رہے ہیں چلتے چلتے ایک دم سے رکے چلتے چلتے ایک دم سے رکے یہ رکنا راستہ چلتے چلتے ایک دم سے جملے سہنا کیا ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ان کا یادِ خدا سے خالی نہیں رہتا ہے راستہ چلتے چلتے ایک دم سے رکے دعا کرنا کہ اتنی دیسلی بھی میرے حوالے نہ کر دینا میرے حوالے کرنے کا مطلب تمشتے ہیں جیسے آپ اپنے بچے کو تھوڑ دیں شریف بچہ ہے نہیں مان رہا ہے دوڑا دوڑا تھڑا کھیدر زارہ ادھر زارہ پارک میں پانی برسہ ہے کیچڑ ہے پانی نہیں مانتا تھوڑی دستک آپ نے روکا اس کے بعد کچھتیا یہ اچھا جاؤ جو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جا ٹھوکریں کھا جا کیچرن جا کے کپڑے گن دے کر جا پانی میں گر جا اب تجھے سہارہ دینے والے نہیں ہم چند سکنڈ کے لیے لیے اگر آپ بچے کو اچھا جا کہہ دیں تو دوڑا دھوکریں اسی لیے لیے بچہ کھا لیتا ہے کہ نہیں تو اگر بندے سے خدا کہہ دیں اچھا جا نہیں مانتا کم بخت تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں یہ حرام ہے نہ کر یہ جلا جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ تیرے یہ ضروری اسے نکھے چھوڑے جلا جاتا ہے تو گناہوں پہ گناہ کرتے گھر سے نالائکی اس منزل پہ آ جاتی ہے کہ اللہ بے چھت جاؤ او دیا میں لے تجھے چھوڑے تو تھوکریں کھانے کا علاوہ کچھ نہیں ہے بات چند لمحوں کے لیے بچے کو چھوڑ دے تو تھوکریں کھاتا ہے مالک اس بندے کو چھوڑ دے تو تھوکریں نہیں کھائے گا پناہ ہو جائے گا نیسو نابود ہو جائے گا وہ دعا کرتے تھے چھٹے امام دعا کر رہے احوالے نہ کر دینا اتنی جیر کیلئے بھی اتنی جیر میں پلک جھپکتی ہے اس سے زیادہ کے لیے بھی نہیں پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر دینا مالک عبداللہ نے ابو یاہور نے کہا اللہ آپ اہل البیت ہیں آپ کے کردار کی اللہ نے زمانت لی ہے آپ رسول کے نواسے ہیں آپ طاہب شفات ہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو عجیب و غریب اللہ امام نے فرمایا پیغمبر نے بھی فرمایا ہے امام نے بھی فرمایا امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابو یاہور تم نے یونس کا قصہ پڑھا ہے جناب یونس کا قصہ آپ نے تو سنائی ہے نا قوم کو چھوڑ کے نکل آئے تھے ناراض ہو کے قوم سے قوم ان کی ہجائت کی باتوں کو نہیں سننے ہی تھے تو قطع پریشان ہوئے تھے سوچی میں بیٹھے سوچی دوگنے لگی سا آدمی کم کرو قرآن ڈالا گیا جب قرآن پڑے جناب یونس کا قام نکلا انہیں قصہ اٹھا کے سمندروں پھیل دیا گیا مچلی میں نکلا مچلی میں اگلا دریا کے کنارے لے جا کے اگلا اور وہ روایات میں ہوتا جو قدو کی سبزی میں جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں وہ پتے ان کے لپٹ گئے اور پھر وہ ایک مسئیبتوں سے بھری زندگی ہے جس سے دوبارہ نجات پائی ہے جناب امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ جناب یونس کو ایک لمحے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا تھا کسی بیجا بات سے ناراض نہیں ہوئے تھے قوم راہ راست نہیں آرہی تھی اس کے ناراض ہوئے تھے لیکن بعد میں قوم نے معذرت کر لی تھی مگر اس معذرت کو جناب یونس کے قبول نہیں کیا تھا اس پر اللہ نے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ دیکھا تم نے ایک لمحے کے لیے یونس کو اللہ نے چھوڑا تھا تو انہیں کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا لہذا ہمیں چاہ یاد رکھنا کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے اللہ نہ چھوڑے اور اس کا طریقہ یہی ہے میرے عزیزو کہ ہم زندگی میں اس بات کا خیال لکھیں کہ ہم اسے کبھی نہ بھولائیں گے تو پھر وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نہ بھولائے گا میں پاس اب وقت نہیں بچا ہے فرناہ میں اس بات کو ثابت کرتا آپ کے سامنے کہ وہ ہمیں نہ چھوڑے اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اسے نہ چھوڑے بجاتے جاتے ایک جملہ سینٹی جملہ حدیث خدسی کا اور سن لیئے ماسومین کی ہدایت ملی ہے آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کب کرتا ہے جب اسے کوئی ضرورت ہو کہ جب بروضی کی فراوانی ہے تو بروضی کیا مانگے اللہ سے جب صحت ہے تو صحت کیا مانگے جب بیمار ہوتا ہے تو دعا کرتا جب روضی سے تن ہوتا ہے تب دعا کرتا جب نین نہ آ رہی ہو تب دعا کرے گا مالک نیند آ جائے نیند آ جائے اس طرح پہ کر رہے بہت اللہ صفیح حضر کی ملی تو بیٹا ہے اس طرح دعا کرنے کی کہ نیند آ جائے تو یوں ہی چلی آ رہی ہے اب تو دعا یہ کرنا ہے فروادگارات خوڑی دیر کیلئے اور آ کے خوڑی رہنے لے ورنہ یہ ابھی دیکھ لیں گے حضیدوں سبت بہت ہے فریقین کی بات میں میں جاتا تو اللہ سے آدمی مانگتا کب ہے جب اس کے پاس نہ ہو مشکلات ہوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ضرب ہو رہا ہے نجات دے دے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے نجات دے دے بزنس بیٹھا جا رہا ہے کاروبار میں برکت دے دے صحت نہیں صحت دے دے تو جب حالات بگرتے ہیں اب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب آلات صدرے ہوئے ہوتے ہیں تو ضرورت نہیں محسوس کرتا روضی ملی رہی اب جا کہے روضی دے دے صحت بن ہے اب جا کہے صحت دے دے اقتدار پہ قبضہ ہے اب جا کہے کہ اقتدار دے دے نگر معصومین نے سکھایا ہے زندگی کا صدق زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھو کہا جب تمہارے حالات سب بھی اللہ کو پکارتے رہو جب تمہارے حالات ٹھیک ہو سب بھی اللہ کو پکارتے رہو اس لیے کہ جب تمہارے حالات بگڑے اور پکاروگے تو تمہاری آواز ادھر جائے گی تو لودھر والے کہیں گے جانی پہچانی آواز ہے مالک تک پہچا دو جب آلات ٹھیک ہو سب بھی پکارتے رہو تاکہ تمہاری آواز بارگاہ الہی میں جانی پہچانی آواز بنی رہے اور جب مجیبتوں کا شکار ہو تو جانی پہچانی آواز ہونے کی وجہ سے تمہاری آواز کو پہنٹا بھی دیا جائے اور سن بھی دیا جائے یہ تبی ممکن ہے جب ذن لگی کہ ہر مرحلے میں ہم اسے یاد رکھیں تو وہ ہمیں یاد رکھے گا حدیث قصی میں خود پہرغمبر کا ارشاد ہے جن مقامات پہمکنے آپ کو اسے قابو نہیں رکھ پاچے اور بھول جاتے ہیں اللہ کو اس میں سے یہ غصہ ہے کبھی بیوی شوہر پہ غصہ ہو گئی کبھی شوہر بیوی پہ مثال کے طور پہ کبھی شوہر بیوی پہ دگا لگیا مثال کے طور پہ اور کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی کبھی ہائی بھائی سقفہ ہو گیا غصہ درمی ہم لوگ کرتے ہی رہے ہیں مالک کہتا ہے حدیس قصی میں کہ غصے کے وقت مجھے یاد رکھو غصے کے وقت مجھے یاد رکھو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھو تاکہ اپنے غضب کے وقت میں تمہیں یاد رکھو بہت نمونے ہیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پیس کروں گا آج بات کو ختم کرتا ہوں مصومین کی زندگی کا سبق ہے زندگی کے ہر لمحے اور ہر زندگی کے ہر حیات کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھنا اور جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ والوں کو بھی یاد کرتا ہے اور یہی اللہ والے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں حسین جو کربلا جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ کو یاد کیا ہے حسین نے جن کو جن کو یاد کیا ہے اسے رکھوں ملا یہ اللہ کو یاد رکھنے والے تھے تو انہیں اللہ والوں نے یاد رکھا ان میں سے ایک مقدر والا وہ ہے یہ سنام حبیب ہے جو نام کا ہی حبیب نہیں ہے جو واقعا کردار کا بھی حبیب ہے حبیب ابن مظاہر ساری جنگی اللہ کو یاد رکھنے والے تو انہیں دنیا ہی میں ثبوت مل گیا کہ جو اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے مالک کے بندے جو اللہ والے بندے ہیں وہ اسے نہیں بھولاتے ہیں کربلا کی طرف جاتے ہوئے اس قافلے میں حبیب ابھی شامل نہیں ہیں حسین راستے میں جب کہیں رکھتے ہیں تو ہمیشہ جو لوگ ساتھ آ رہے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس خیال سے نہ آنا کہ ہم سامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم اقتدار کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس لوٹ کے مال کے خیال سے نہ آنا گردنیں کٹیں گی خون بہے گا آنے والوں کو حسین واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کوشش سب آسور تک حسین نے جاری رکھی ہے کہ کوئی بھوکے میں نہ آ جائے کوئی غلط تہمین میں نہ آ جائے کوئی مال غنیمت کے جکر میں نہ آ جائے ایک طرف حسین آنے والوں کو واپس کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے کردار والے تھے کچھ ابن عبداللہ بھی آیا ہے حسین کے پاس مگر جس شان سے حبید کو بلایا ہے یہ شان کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی حسین خط لکھیں اور خط نہیں لکھیں کہ حسین فرزند زہرہ کی طرف سے فقیح حبید کے نام فقیح حبید کے نام یعنی اگر دین کا شعور دیکھنا ہے تو حبید کی زندگی میں دیکھو یہ حبید ہے کون حبید ان کا نام مظاہر ان کے باپ تھے حبید ان کا نام رکھا کبھی کبھی باپ کی نیت کتنی پاک ہوتی اور کیسا اثر کرتی ہے یہ واقعا حبید بن گئے حبید کہتے ہیں جس کو بے حد چاہا جائے جو بے حد چاہنے والا ہو یہ حسین سے بے حد محبت کرنے والے بھی اور حسین ان سے بے حد محبت کرتے تھے چنو سال کے لحاظ سے بظاہر یہ مولا سے بھی چنو سال میں زیادہ تھے اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اور حبید بن مظاہر نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو مولا نے سرمایا تھا کہ تم میرے جد میرے نانا اور میرے بابا کا سرمایہ ہو بزرگ ہو تمہیں کیسے جانے لوں کوفے کے رہنے والے تھے ان کے باپ مظاہر لے کے انہیں مدینے آئے تھے پیغمبر کی انہوں نے زیارت کی تھی حسین بھی کم چھن تھے حبیب ابن مظاہر بھی کم مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرا نوازہ حسین آگے آگے چل رہا ہے اور ایک بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور جب حسین کے قدم زمین پر پڑتے ہیں تو نقش قدم سے خاک اٹھا کے پیشانی سے نگاتا ہے خود خاک کو بوسا دیتا ہے اور وانج جائیں ان پاک فینت انسانوں پر جو خاک قدم حسین کو اپنے لئے شفا سمجھ رہے ہیں آج ہم خاک کربلا جو خاک شفا ہے وہ اگر ہمیں نہیں بھی ملتی ہے تو خاک کے نام سے منصوب خاک بھی مل جاتی ہے تو ہم تقدس اور احترام کے جذبے کے ساتھ سجدگاہ کو بوسا دے لیتے ہیں مگر یہ سبق ہمیں شاید حبیب دے کے گئے ہے حسین کے خون کا خون جس مٹی میں جذب ہو اس کو چوم لینا کون کا کمال ہے محبت تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے سہزادے کے قدم جت خاک پڑھ جائے خود چوم لے کے رسول اللہ نے اس حیرت کو دیکھا تھا پیشنگوئی کر دی تھی یہ میرے حسین کا چاہنے والا حسین کے ساتھ گربلا میں شعید کیا جائے ان کو معلوم تھا ان کے ساتھ کیا برطا ہوگا جو خاص اصحاب ایمہ تھے ان کو ان کے بارے میں ایمہ نے بتا دیا تھا کوفے میں ایک طرف سے حبیب مظاہر آ رہے ہیں ایک طرف سے جناب نیسہ میں کمار آ رہے ہیں دونوں نے ملاقات کی ایسی جگہ پہ ملاقات کی جہاں کچھ اور کوفے والے بیٹھے تھے ایک مطبعہ جناب حبیب مظاہر نے حدیب وغری جمعہ کہا کہ کسام دیس کہتا ہوں اس کو جس کا بدن بھاری ہو چکا ہے جس کے سر کے بال گل چکے ہے اور جو اسی کوفے میں پلان حجور کے درخ پر جس کو سولی دی جائے جس کی زبان کٹی جائے جو باب میں میسم نے کہا خوش آمدیز کہتا ہوں اس کو جس کا چہرہ نورانی ہے جس چہرے نور ہے جس بہت جل پیاسہ زبا کیا جائے گا یہ گفتگو کر دونوں چلے گئے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اس جو ہم نے نہیں سنا منافقین تھے سیکھن وہی منافق دواہی دیتے ہیں کہ جو کہا تھا ان دونوں نے ہم نے دیکھا ایک دن نیسم کی علاق کو سولو کے لٹکا ہوا دیکھا اور ایک دن مسلم کے سر کو اسی کوفے میں نوک نیزہ کی بلندی سے دیکھا حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کے دوست ہیں حسین نے نے بلایا حسین کا سفیر خط لے کے عصوط پہنچا جب حبی ابن مظاہر گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی زوجہ واپس آئے ہاتھ میں ایک خط تھا ہاتھ میں خط تھا شہرے کے جب کیفیق تھی حبیب کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا کہا فرزند زہرہ فرزند زہرہ حسین کربلا کے میدان میں یک کو تنہا ہے تم تمہارے ہاتھ نے فرچہ کہ میرے حسین نے خط لکھا ہے کب ایک بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی تنہائی محسوس کرتا ہے تو اپنے زل کے چہیتے دوستوں کو یاد کرتا ہے حسین کتنی تنہائی محسوس کر رہے تھے کہ خوفے سے اپنے بچپل کے دور حبیب کو طلب کر رہے تھے خوفے حالات عجیب و غریب ہیں حبیب حال عجیب حوجہ نے کہ پھر ارادہ کیا ہے حبیب نے کہ سوچیں گے سوچیں گے ایک مرتبہ بے قید ہو گئی کنیز خدا کہ فرزند زہرہ بلائے اور تم یہ کہو سوچیں گے تم یہ کہو سوچیں گے لوگ پھر یہ چادر تم اڑھو حبیب نے کہ نہیں کنیز خدا نہیں کنیز کہتے تو اس کنیز خدا کا جذبہ سامنے نہ آتا اس لیے جملہ حبیب نے کہا تھا ورنہ حبیب جانتے ہیں یہ زوجہ حبیب کنیز زہرہ ہے قربانی کا جذبہ اس کے اندر مجھ سے کم نہیں پائے جاتا کہا یہ چادر ہے کہا نہیں میں جاؤں گا اپنے مولا کی مدد کے لیے کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں اتنا روک جاؤ اتنا ٹھہر جاؤ کہ رات کا سنناٹا پھیل جائے ورنہ جان بھی جائے گی اور مولا کی مدد کے لیے ان تک پہنچنا ممکن بھی نہ ہوگا رات بھی آئی تو خوشی کتنے خراب حالات ہیں کہ کوفے سے ایک مدد گار اور ناصر حسین جانا چاہتا ہے تو اس کا جانا بسوار ہے کتنا تنہا ہے میرا مولا حسین کا غلام گھوڑے کو لے کے نکلا رات کی تاریخی میں گھوڑے کے لکھ کو لے کے کوفے کے اس شہر کے کنارے پہنچ گیا جدھر سے کربلا کا راستہ جاتا ہے حبید چھپتے ہوئے آ رہے ہیں غالم کی نگاہوں سے بچتے ہوئے آ رہے ہیں دیر ہوئی تھوڑی سے آنے میں عجیب جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے دیر ہوئی کھوڑے سے آنے میں ایک مرتبہ غلام نے جھکا کہ جانور کی آنکھوں سے آنکھ ہوئے رہے ہیں ہائے یہ آتما کا لگ جگر کی نام مضلوب ہے جانور سے خیم پر رہن کھا کے گریہ کریں اور فرزن زہرہ کربلا میں فراد کے قرار خیمے بھی نہ لگانے کوئے آنکھوں سے آنکھ کو بیسے دیکھ کہ غلام نے جانور کے گھوڑے کی گردن کو تھپتپانا شروع کیا بے چین نہ ہو اگر میرا آقا نہ آیا تو میں جس پہ سوار ہو کربلا چلوں گا حسین کی مدد کرنے کے لئے چند لگانے لگام پکری سرپٹ دوڑاتے ہوئے کربلا کی ترسلے دھوپ نکل چکی تھی روشنی پھیل چکی تھی جب حبیب کربلا پہنچے ہیں ایک مطبع کوپے کی طرف سے اٹھ ہی سب سمجھے لسکر یدید میں کوئی آرہا ہے مگر اس مچی سے محبت کی جو خزبو آرہی تھی جو اس مچی سے جو روشنی محبت کی پھیل لئی تھی وہ حسین کے جن تک پہنچ گئی تھی کہا نہیں یہ میرا دوست آرہا اب حبیب اب خیموں کے کنارے پہنچے بھی نہیں پائے تھے کہ اب بات پہنچ گئے علی اکبر پہنچ گئے آؤ آؤ شاید علی اکبر لجام فرستامی ہوگی اور آؤ کا سچا تشریف لائیے لجام فرستامی ہوئے علی اکبر خیام حسینی تک پہنچے خیموں کے اندر ایک مرتبہ ایک ملولہ پیدا ہو گیا اب صحاباتیں اکھی تو ان خیموں کے حصے تک پہنچ گئے جہاں شہدادیاں بیٹی ہیں ایک مرتبہ زینب کو برانے پوٹا آخر یہ سور کہتا ہے کہ مولا حسین کی مدد کے لیے کوئی حبید کو پہنچے آئے ہے زینب کو پرانی باتیں یاد آگئی ایک مرتبہ فضلہ کو بلایا جا کے کہہ دے جا کے کہہ دے علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب تجھے سلام کہہ رہی ہے تو حبیب ابن علی نے امام مہتار کے ٹھیکا ارے مسلومی کا وہ عالم کہ شہدادیاں غلاموں پر سلام کہلائے آئے میرے حبیب تم زینب تھی سر سے چادر کھینی جا رہی تھی بات وہ میرا سن باندھی جا رہی تھی خیمے جلائے جا رہے ہیں علی لاشیں بکھری پڑی ہیں مجاہر آواز رہے بی بی ہم سر مندہ ہیں ورنہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا سر کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کی خدمت میں دے دیں گے وہ پورا کر دیتے مگر شہزادی آپ کی بھئیہ کی نصرت میں ہم سر کٹا چکے ہیں بی بی اب یہ دیر سفر آپ کو تنہا کرنا پڑے گا وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ فَلَبِينَ فَلِبُوا